یہ question پوچھ رہے ہیں میں نے physics chemistry maths پڑھا ہے کیا MSc physics کی ہوئی ہے اور کیا میں PGT کے لیے eligible ہو سکتا ہوں اگر میں maths science کا combination رکھتا ہوں یہ ان کی qualification ہے physics chemistry maths PG physics میں ہے تو اگر یہ PGT کے لیے آپ eligible ہونا چاہتے ہو ہر حالت میں آپ کو physical science ہی لینی پڑے گی پھر آپ PGT کے لیے eligible ہوگے اگر آپ کے combination اچھے ہیں physics اور chemistry کو ساتھ ملا کر آپ science لے لیتے ہو تو آپ PGT کے لیے eligible بن رہے ہو جب آپ PGT کے لیے ایسے eligible ہو تو آپ physical science کے لیے eligible نہیں ہو it means اگر آپ pedagogy of science چوز کرتے ہو TGT کے لیے eligible بنتے ہو ویسے یہ چوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ post number of posts زیادہ نکلتی ہے frequency زیادہ ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے اور دیر بعد نکلتی ہے تو آپ پہلے اس کے لیے eligible بن جائیے پھر additional آپ دیجئے اس کا physical science کا بی ایڈ کا یہ additional دے کے آپ پھر physics آپ کے پاس ہے تو آپ PGT کے لیے eligible ہو جاؤ گے پر آپ کا interest بہت زیادہ ہے تو آپ کی preference ہے آپ physical science بی ایڈ میں چوز کر سکتے ہو تیسرا آپ کا combination maths بن رہا ہے maths اب اگر آپ کرتے ہیں تو سیدھا آپ TGT کے لیے eligible ہو اور اگر آپ MSc maths کرتے ہو MSc کر لیتے ہو ساتھ میں پھر آپ PGT کے لیے بھی eligible ہو مطلب maths کے regarding کوئی ایسی problem PGT TGT کی نہیں ہے maths کی just master degree آپ کے پاس چاہیے لیکن science میں yes یہ problem ہے آپ کو چوز کرنا ہوگا کہ اپنے TGT کی طرف جانا ہے ایک چوز کر سکتے ہیں یا اس کی طرف physical science کی طرف ہاں یہ combination آپ کو نہیں ملے گا کہ pedagogy of science and physical science ہوتا ہے لیکن آپ کو نہیں ملے گا preferably آپ کو math کے ساتھ ہی science یا math کے ساتھ physical science دو combination آپ کے best بنتے ہیں اس میں سے آپ کو چوز کرنا ہوگا شکریہ سکتے ہیں شکریہ سکتے ہیں